اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملارلو کا گانا منیکیا ملارویا توہین رسالت پر مبنی گانے سے متعلق ایک مسلمان لڑکی نے انکشاف کیا ہے جس نے اس گانے کو ملیالم زبان سے جب ٹرانسلیٹ کیا تو اس پر اشکارہ ہوا کہ جس گانے پر یہ ویڈیو فلم بنائی گئی ہے اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور زوجہ متحرہ حضرت ختیجہ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے سعود عبداللہ نے فیس بوک پر جاری ویڈیو میں انکشاف کیا ہے کہ کس طرح جب اس نے گانے کے الفاظ پر غور کیا تو اس کے جذبات مجروح ہوئے اس گانے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور شہر مکہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں ابتدائی طور پر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو صرف ایک منٹ تیس سیکنڈ کی تھی جس کے بعد پورے گانے کی ویڈیو بھی منظر آم پر آگئی جو تین منٹ سترہ سیکنڈ کی ہے اور جب یہ پوری ویڈیو منظر آم پر آئی تب ہی اس کے الفاظ کے بارے میں بھی معلوم ہو سکا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد بھارت میں مسلمان نوجوانوں کی ایک تنظیم نے پریہ پرکاش اور گانا بنانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لئے درخواست بھی جمع کروا دی ہے سعود عبداللہ کا کہنا ہے کہ یہ گانا ہم پاکستانیوں کے لئے کیونکہ اجنبی زبان میں ہے اور شاید سمجھ بھی نہ نہیں آتا اور یہی وجہ تھی کہ اس پر کسی نے توجہ نہیں دی لیکن کیونکہ اب اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے تو مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسے شیئر کرنے سے گریز کریں سعود عبداللہ نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ گانا ایک ملیالم فلم سے لیا گیا ہے جو کہ ابھی جاری نہیں ہوئی اور اگر فلم کے ایک گانے میں اس حددجہ توہین رسالت موجود ہے تو فلم میں کیا حال ہوگا تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کی ویڈیو کو نہ دیکھیں اور بلکہ اس پر خوب احتجاج کریں اللہ حافظ